ریلیس ڈیٹ تیار کر دیا ہے ہوسٹا ڈزنی پہ آ رہی ہے وہ ابھی اس کا تیروہ نہیں ہوا اور ان لوگوں نے بزنس کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ہم لوگوں نے ایک محیم چلائی ہے کہ اس کی یہ فلم تھیٹر میں آئے گی کرن جوہر نے اس کے ساتھ یہی گیم کیا تھا اس کو سائن کیا ہے ڈرائیو میں اتنی محنت کروائی اس سے اور اس کے بعد وہ فلم کو اس نے نیٹ فلکس پہ ریلیس کر دیا شاید وہ اس کی پہلی فلم ہوگی ورنہ وہ ورن دھون آلیا بھٹ ان کے ساتھ فلم بناتا ہے تو بہت بڑا ریلیس کرتا ہے لیکن سوشان کی چھچورے کے بعد اس نے نیٹ فلکس پہ فلم ریلیس کی سوچئے اس کی فلم ہم تھیٹر میں لے کے آئیں گے بس چاہے دیوالی تک ویٹ کرنا بڑا تو اب کیا ہو رہا ہے نا کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ویڈیوز سے ٹھیک ہے میرے دو تین ڈائلوگز اٹھا رہے ہیں اور کسی اور ویڈیو میں استعمال کر کے ٹائٹل لکھ رہے ہیں کیری ویناٹی روشت یہ 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 تو گائز دیکھو یار اس سے بہت غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو یار پلیز جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں مت کرو اور ابھی جتنی ویڈیوز ہیں already SEC تو ان کی میں سیٹنگ کر رہا ہوں تو آئم سوری گائز میں کوپی رائٹ کے ٹائم پر ہمیشہ لینے بٹ یہ ویڈیوز میں نہیں رہنے دے آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کیری ویناٹی روشت یہ 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 روثلس بروٹل میں کہا یار مجھے خود پتہ چل لہا ہے کہ میں نے روشت کیا تمہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا پہلے یار میڈیا جی میڈیا جی دیکھو یار ہم تمہاری گلی میں نئے ہیں ٹھیک ہے پلیز پتہ لگا لیا کرو کہ کونسا چینل اصلی ہے اور کونسا فیک ہے پھر اپنی خبر باٹی ہے پھر اس یہ چاننے کے بات گائز میں تمہیں واپس بولوں جو بھی تم لوگ آن لائن پڑھتے ہو آرٹیکلز دیکھتے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو یا سو پرسنٹ صحیح ہو ابھے یار یہ ایک اور آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کیری ویناٹی ستہائیس کروڑ کے مالک یہ کونسا سکیم ہے بھے پتچیس دن میں ہاں پیسے ٹبل ہو رہے ہیں کہہ ہیں ستہائیس کروڑ دے ہو یار مجھے میں مالک ہوں تو دو نا مجھے اس لئے گہ رہا ہوں پلیز گائز جو بھی تم آن لائن پڑھتے ہو سنتے ہو ضروری نہیں ہے وہ صحیح ہو جب تک تمہیں پروف نہ مل جائے اس چیز کا تب تک پلیز ان چیزوں پہ وشواس مت کر مجھے لگتا نا تمہیں ہر پانچ دن بعد مجھے یاد دلانا ہی پڑے گا یہ کچھ شبد ہے جو میں نے کہتے بار بار یاد دلانے پڑیں گے تمہیں کہ بھائیہ دنیا مجھے لگا مجھے لگتا